شیوپر جلہ اسپتال میں ان دنوں علاج کرانے پہنچ رہے ہیں آوارہ جانور آوارہ مویشی اور کتے دن رات مچھا رہے ہیں دھما چوکڑی مریج پریشان خبر شیوپر سے ہے جہاں شیوپر جلہ اسپتال کے حال بے حال ہیں یا آوارہ جانوروں کو ہمیشہ جمع بارہ لگا رہتا ہے جلہ اسپتال میں دن ہو یا رات آوارہ کتے اسپتال میں تانڈب کرتے دکھائی دیتے ہیں جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ جلہ اسپتال میں آوارہ مویشی اور کتوں کا ہی راج ہے اسپتال کے مریض وارڈ سے لے کر انہی وارڈوں میں مریجوں کے بیچ ہمیشہ کتے وگائے اپنی اپستیتی درش کرواتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں جلہ اسپتال میں جہاں مویشی رات میں او بیڈی کے اندر باہر دکھتی ہیں وہیں اسپتال کے وارڈوں میں آوارہ مویشی کتے دن رات دھما چوکڑی کرتے دکھائی دیتے ہیں بھرتی مریجوں کے سو جانے کے بعد ہی مویشی اور کتے ان کے کھانے پینے کے سامان کو کھا جاتے ہیں یا فیلہ دیتے ہیں جبکہ اسپتال پرشاسن ان سب سے بے خبر بنا ہوا ہے اسپتال پرشاسن کو مریجوں نے اس بارے میں کئی وار افغد بھی کروایا ہے لیکن اسپتال پرشاسن کی اتحسین تک چلتے حالات جس کے تس بنے ہوئے ہیں رئیوار کو اس کا ویڈیو سامنے آیا ہے جو شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے دیکھی شوپر سے سموا داتا امید کمار شروع صرف کی ایک خاص ریپورٹ